السلام علیکم کل ملا کے آج ہم جا رہے ہیں پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ دیکھنے کے لئے نیشنل اسٹیڈیم فورت اوڈی آئی ہے جو کہ ہم دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں لائف نیشنل اسٹیڈیم میں تو اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے میسٹر ارتزا حسین فرم میرپرو خاص وہ جو ہیں شیٹس بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی جو ٹیم ہیں اس میں جو پلیئرز ہیں ان کو ریپریزنٹ کریں گے اور اس میں کوئی قوٹس لکھے میں ہیں تو آپ اس کو انجوائے کریے گا تو ارتزا بھائی شیٹ بنا رہے ہیں تو پہلی شیٹ بن چکی ہے اور بہت بہترین شیٹ بنائی ہے ارتزا بھائی نے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بہت بہترین طریقے سے شیٹس بنائی جارہی ہیں کلر فورٹ شیٹس بنائی گئی ہیں اور یوٹیوب کا لوگو بھی لگا دیا ہم لوگوں نے تو پہلی شیٹ بن گئی ہے bring the world cup home hashtag کل ملا کے تو ارتزا بھائی کیسے فیلنگ ہیں آج میچ دیکھنے کے لئے آپ جا رہے ہیں پہلی بار تو یہ میں سپر پراؤڈ ہوں کہ ایک تو ہم پہلے سے سیریز جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ آج اپنی ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے گراؤنڈ میں اور فلی سپورٹ کریں گے اپنی ٹیم کو انشاءاللہ آج بھی ہماری ٹیم اچھا کھیلے اور جیتے آج کا میچ بھی انشاءاللہ جیتے گی میں ٹیم ہماری کیونکہ اسپیشلی ہم لوگ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں تو ہمارے نعروں کی ویسے ان میں طاقت اور آئے گی اور ان کے بلے اچھے چلیں گے عریس رو وکٹس اچھی لے گا بابر ازم انشاءاللہ آج سینچری بھی کرے گا انشاءاللہ فائنلی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں اور ہم نکل رہے ہیں گر سے گراؤنڈ جانے کے لئے چھوٹکے پاکستان نیوزلینڈ گا ارزا بھائی گاڑی کی چاہبیوں ڈالی آپ نے آجے آجے بالکل آجے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر گراؤنڈ میں پہنچ گے شاپنگ گرتے ہوئے گلاسز لے رہے ہیں اسٹیڈیم جاتے پر میچ دیکھیں گے بلیک گلاسز پہن گے ہمارے ساتھ ہمارے مامو ہیں گاڑی پارک کر دی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں چیکنگ کے لئے اس کے بعد یہاں پہ گاڑی ہے اس کوسٹر میں بیٹھ کے ہم جائیں گے نیشنل اسٹیڈیم کے اندر گیٹ نمبر تھری سے ہماری انٹری ہوگی تو بس گاڑی کا بیٹ کرنا ہے تاکہ پھر ہم اس گاڑی کے ساتھ گراؤنڈ میں پہنچ جائیں خیر اس بس میں ہم لوگ بیٹھ گئے جس بس میں اب ہم نیشنل اسٹیڈیم جائیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر ایتشام اور پوری بس کچا کچ بری ہوئی ہے تو اس ہی بس کے دریے گیٹ نمبر تھری تک جائیں گے اس کے بعد ہم نیشنل اسٹیڈیم کے اندر جائیں گے لائن تک ہم پہنچ گئے جہاں پر ہمارے ٹکٹ چیک ہوں گے اور اس کے بعد ہم اسٹیڈیم کے اندر جائیں گے لائن بہت لمبی ہے تو ایک ایک کر کے چیک ہو رہا ہے اور اس کے این ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مامی تو یہ آپ کو بہت زیادہ انٹرٹین کریں گے گراؤنڈ کے اندر جا کے تو فائنلی گراؤنڈ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی مدہ آنے والا ہے اس ولوک کے اندر کیونکہ اندر میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اندر پاکستان ویٹنگ کر رہا ہے اور ماشاء اللہ سے ہمیں سنا تھا کہ فخر بھائی نہیں کھیلے لیکن فخر بھائی بھی کھیل رہے ہیں اور یہاں پر چائے کا انتظام ہے آپ لوگ یہاں سے چائے کا ہے کہ کب اٹھاتے ہوئے اور آپ کا جو گیٹ نمبر ہے اسی گیٹ سے آپ کے انٹری ہوگی تو ہم جا رہے ہیں گیٹ نمبر تھری کی طرف آج بہت چکے لگنے والے ہیں ہم مننے والے ہیں تو کرایجی میں چکوں کی طرف کم ہو جائے گی واہ بھائی واہ یہ مامو بہت انٹرٹین کریں گے آپ کو گراؤنڈ کے اندر جا کے ہم لوگ گیٹ نمبر تھری پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر ہمارے ہمیں اسٹامپ لگ رہی ہے گراؤنڈ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں اور ہمارا جو انکلوجر ہے بہت ہی کوئی آسم ہے گیٹ نمبر تھری سے ہمارے انٹری ہوئی ہے اور پورا خالی ہے تقریبا تو اب آہستہ آہستہ کر کے بھرے گا گراؤنڈ کا ویو دیکھیں کتنا بہترین ویو ہے گراؤنڈ دے سکتے ہیں اس ٹیم پہ خالی ہے کیونکہ دوپیر کا ٹائم ہے اور آہستہ آہستہ کر کے گراؤنڈ بھرے گا تو گراؤنڈ میں سنناٹا ہوا دھوپ بہت تیز ہے یہ ہمارا انکلوجر ہے اور اچھا بنا ہوا ہے تو اب ہم اپنی جگہ پر جا رہے ہیں بہت چکے ہیں اور جگہ پر بھیٹ چکے ہیں اور سٹریٹس بہت زیادہ خالی ہیں لیکن بہت سارے لوگ بیٹھے پہ بھی ہیں تو دس آور ہو چکے ہیں اور بابر یعنی شادی کب کر رہے ہو کل ملا کے چینل کو سبسکرائب کریں بچے بہت اچھے بورڈز بنا کے لے کیا ہیں سرشام کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہاں پر میں بڑا سا کنفیوز ہوں کہ یہاں پر جو ہے کراچی کی عوام کہاں ہے کراچی کی عوام کراچی کی عوام سمجھ سے باہر ہے کہ کہاں کراچی کی عوام کراچی کی عوام کو ملک بھی چلانا ہوتا ہے تو اس لئے وہ لوگ جوپس پر موجود ہیں اپنے پر کرکٹ کھیل دیکھیں گے کراچی کی عوام ملک چلانا ہوتا ہے افصل میں مجھ جس ٹائم پر ہے اس ٹائم پر سے خوشنصیب لوگ بھی آ سکتے ہیں جن کی ڈیوٹی ٹائمیں اچھی ہیں ہیتنا سب نہیں بتانا ہوتا ہے اچھا کہ بارال ہم تو مجھ انجوائے کر رہے ہیں اور اچھے ایونٹس جو بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں کیونکہ زندہی کو انجوائے کرنا چاہیے بندے تو بہت مدہ آ رہا ہے اس ٹائم میں اندر بیٹھ کے لائیو اپنے پلیئرز کو دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اکیس ابر ہو چکے ہیں اور ایک سو گیارہ کے قریب سکو رہے ہیں تو بہت مدہ آ رہا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چاروں طرف بہت بہترین تو جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو پہ جوائن کریں گے میں گراؤنڈ کی جو چیئرز ہیں اس کے ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوں پیچھے بیو بہت بہترین کسام کا آ رہا ہے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور رج بڑھتا جا رہا ہے لوگ کا مزہ بہت آ رہا ہے انجوائے کرنے میں باورا جان بھی بیٹنگ کر رہا ہے تو ابھی بس اسی طریقے میں چل رہا ہے کیونکہ سانگز وغیرہ بہت کم چل رہے ہیں صرف اوپر کے بعد تو تھوڑا بہت چلتنے بس وہی چل رہے ہیں رزوان بھائی آؤٹ ہو چکے ہیں کتنے کیلئی نیشتہ اسٹیڈیم کے اندر آئیس کریم سو روپے کی ہے باہر تو ہے ہی مہنگائی لیکن اندر تو بہت زیادہ مہنگائی ہے آئیس کریم یہ سو روپے کی مل رہی ہے بابر بھائی کی فپٹی ہو گئی ہے بہت زبردہ بھوک لگ رہی جی تو ہم نے بریانی والے کو روکا اسٹیڈیم کے اندر اور بریانی لے لی ہے اب ہم بریانی کھا رہے ہیں بریانی بھی ٹیسٹی ہے اور مجدار بریانی مدہ آ رہا ہے ہمارے مامو اور ارتزا علی ایسان سب کھانا کھانے مستوف ہیں بہت یعنی ایسے پورڈ بی آئے پہ طریقہ ہے بھائی چھائے بھی لے کے آگا ہے ہماری فل پگنک پارٹی ہی سل رہی ہے ہماری نیسٹر سٹیڈین کے اندر اور دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کی سکویشن اب یہ ہو گئی ہے کہ اچھا خاصا گراؤنڈ فل ہو چکا ہے جب ہم آئے تک و خالی گا تو ہر انکلوجر جو ہے وہ فل ہوتا جا رہا ہے اور جیسی دیسی رات ہوتی یہ لوگوں کا آنا گراؤنڈ کے اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو تو سوچو دوری مالش کروالے ہیں اپنے بھائی سے بھائی ہماری مالش کر رہا ہے اس کو بیاو مالش کر رہا ہے آج جا بہت مزہدار مالش کر رہا ہے بھائی ہر کسی کو ملنا چاہیے بھائی نیشنل سیڈی ایم میں آنے کے باوجود بھی یہ مالش کر رہا ہے بہت مزہدار مالش کر رہا ہے افتقار چاچا کی بانڈری افتقار چاچا کی بانڈری بڑے خطکنائک بانڈری چاچا ایک دوہ پھر فیس کے لیے دیار چاچا کے آنے سے پورا گرانڈ افتقار چاچا چاچا کی بانڈری آپ کے ساتھ چلے آبا ہی ہے ہم بہتے بہتے ہم تک ہے ہم نے سوچا کہ توڑا تھا نیسٹر شیڈن کے بہار اتراف کے امر گھوم کے آجائیں ہاں دو جانا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے باہر کھانے پینے کی چیزیں تو مل رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کھائیں گے کیا پینے گے میں آ چکا ہوں نیشنل اسٹیڈیم کے بالکل سامنے میرے پیچھے نیشنل اسٹیڈیم ہے بہت حسین بنا ہو ہے اس ٹائم پر پاکستان کی بیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے پاکستان نے 334 کا ٹارگیٹ دیا ہے اور بریک ہو چکا ہے تو یہاں پر کھانا پینے کے لیے جو آ سکتے ہیں ہم لوگ بھی کھانا پینے کر گے اب باپسی جا رہے ہیں تو شاہین فریدنی جو چھکے ہمارے ہیں بھائی کلاسکل چھکے ہمارے ہیں باور آزم کی سینچری بہت ہی آوٹ کلاس اور چاچا تو لو ہی ہے بہت بیٹرین کی سنگی پیٹنگ کری ہے بڑا ہی مدہ آیا بھائی سو روپے کی چھے ڈیڑھ سو روپے کی کافی دانیدار والوں کی طرف سے اور اس ٹائم پر ہم وہ پی رہے ہیں کیونکہ بریک ہو چکا ہے تو ایسا لگ رہا ہے یہاں پر پارٹی چل رہی ہے کیونکہ ہر کوئی یہاں پر بہار آیا ہے اس ٹائم پر بریک کی وجہ سے تو بریک ختم ہوگا آدھے گھنڈے کا بریک ہے اس کے بات جو ہے نیزلینڈ بیٹنگ کرے گا 3.35 کا چیز ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے تو وہ بناتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بنا بائیں گے کیونکہ ٹارگٹ بہت زیادہ ہے نصیم شاہ کے لیے عوام باغل دیکھ سکتے ہیں جنگلوں پہ جا کے چھپک گئی ہے نصیم شاہ یہ جا رہے ہیں پوری کرسیاں خالی کر کے جنگلے پہ پہنچ گئے نصیم شاہ کو دیکھنے کے لیے اتنی محبت کرتی ہے عوام پاکستانی کرکٹر سے آریز رہو نے کیچ آؤٹ کر دی آریز رہو نے امید ہے آج کے ولوگ میں آپ کو بہت مدہ آیا ہوگا تو اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف انشاءاللہ ملتے ہیں مجھے ہم بائی جائے ہم بائی نصیم